اعوذ باللہ من الشرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمد سے پہلے دجال میری امت میں نکلے گا اور وہ چالیس تک ٹھہرے گا اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب چالیس سے چالیس دن تھے یا چالیس مہینے یا چالیس سال آگے حدیث بیان کرتے ہیں کہ پھر اللہ تعالی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجیں گے گویا کہ وہ عروع بن مسعود ہیں یعنی ان کی شکل و صورت حضرت عروع بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتی جلتی ہوگی وہ دجال کو تلاش کریں گے اور اس کا تعقب کریں گے اور اس کو پکڑ کر اس کا خاتمہ کر دیں گے پھر سات سال تک لوگ ایسے رہیں گے کہ دو آدمیوں کے درمیان بھی آپس میں دشمنی نہیں ہوگی پھر اللہ تعالی ملک شام کی طرف سے ایک خاص قسم کی تھنڈی ہوا چلائیں گے جس کا یہ اثر ہوگا کہ روی زمین پر کوئی شخص ایسا باقی نہیں رہے گا جس کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہو اس ہوا سے تمام اہل ایمان ختم ہو جائیں گے یہاں تک کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی پہاڑ کے اندر بھی چلا جائے گا تو یہ ہوا وہیں پہنچ کر اس کا خاتمہ کر دے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد صرف برے لوگ ہی دنیا میں رہ جائیں گے جن کے دل ایمان سے بلکل خالی ہوں گے ان میں پرندوں والی تیزی اور پھرتی ہوگی یعنی جس طرح پرندے انہیں میں پھرتیلے ہوتے ہیں اسی طرح یہ لوگ اپنی غلط خواہشات کے پورا کرنے میں فرتی دکھائیں گے اور دوسروں پر ظلم و زیادی کرنے میں درندوں والی آدات ہوں گی بھلائی کو بھلا نہیں سمجھیں گے اور برائی کو برا نہ جانیں گے شیطان ایک شکل بنا کر ان کے سامنے آئے گا اور ان سے کہے گا کیا تم میرا حکم نہیں مانو گے وہ کہیں گے تم ہم کو کیا حکم دیتے ہو یعنی جو تم کہو گے وہ ہم کریں تو شیطان انہیں بھتوں کی پرستش کا حکم دے گا اور وہ اس کی تعمیر کریں گے اور اس وقت ان پر روزی کی فراوانی ہوگی اور ان کی زندگی بظاہر بڑی اچھی عیش و نشات والی ہوگی پھر سور پھوکا جائے گا جو کوئی اس سور کی آواز کو سنے گا اس آواز کی دہشت اور خوف سے بہوش ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے اس کا سر جسم پر سیدھا قائم نہ رہ سکے گا بلکہ اس کی گردن ادھر ادھر دھلک جائے گی سب سے پہلے جو شخصور کی آواز سنے گا اور جس پر سب سے پہلے اس کا اثر پڑے گا وہ ایک آدمی ہوگا جو اپنے اونٹ کے ہوز کو مٹی سے درست کر رہا ہوگا وہ بہوش اور بے جان ہو کر گر جائے گا یعنی مر جائے گا اور دوسرے سب لوگ بھی اسی طرح بے جان ہو کر گر جائیں گے پھر اللہ تعالی ہلکی سی بارش برسائیں گے ایسے جیسے کہ شبنم اس کے اثر سے انسانوں کے جسموں میں جان پڑ جائے گی پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو ایک دم سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے اور چاروں طرف دکھنے لگیں گے پھر کہا جائے گا کہ لوگوں اپنے رب کی طرف چلو اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ انہیں حساب کے میدان میں کھڑا کرو کیونکہ ان سے پوچھ ہوگی اور ان کے عامال کا حساب کتاب ہوگا پھر حکم ہوگا کہ ان میں سے دو زکیوں کے گروہ کو نکالو عرض کیا جائے گا کہ کتنے میں سے کتنے حکم ہوگا کہ ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہوگا جو بچوں کو بڑھا کر دے گا یعنی اس روز کی سختی اور لمبائی کا تقاضی یہی ہوگا کہ وہ بچوں کو بڑھا کر دے اگرچہ حقیقت میں بچے بڑھے نہ ہوں اور یہی وہ دن ہوگا جس میں پڑھلی کھولی جائے گی یعنی جس دن اللہ تعالیٰ خاص قسم کی تجلی ظاہر فرمائیں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت پوری امت مسلموں کی ایمان کی حفاظت فرمائے اور جب موت آئے تو ہر مسلمان کی زبان پر یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرمائے آمین جزاکم اللہ